السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم سورة الحمزہ سٹارٹ کریں گے اور اس کی آج پہلی چار آیات کو ہم انیلائز کریں گے ان کی ترقیب کریں گے تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں رول نمبر 35 جی 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 شروع کروں جی آپ مجھے یہ بتائیں گے جو وی لن ہے یہ جو سٹارٹ میں یہ کیا ہے یہ اسم ہے اسم ہے اور کیسے پہچان کیا آپ نے وی لن جب وہ مرفو ہوتا ہے مرفو تو ضروری نہیں ہے تو نصب میں بھی ہو سکتا ہے جرم میں بھی ہو سکتا ہے جی جی اس کے اوپر تنمین ہے نا تنمین سے جی وہی نا تنمین ہے نا مرفو اچھا آپ نے وہ مرفو کہا جی مرفو ہی کہتی ہے دیکھائی اس کے اوپر جو تنمین ہے وہ اس کی سب سے بڑی نشانی کہ یہ اسم ہے اسم ہے اور اس وقت یہ جو ہے نقرا حالت میں ہے اب چونکہ یہ جملے کے شروع میں آیا ہے تو اب ہم اس کو مفتدہ سمجھیں گے اب آپ سوچ چیوں گی کہ مفتدہ تو معرفہ ہوتا ہے یہ نقرا لفظ ہے ایسا کیوں ہوا تو یاد ہے ایک دفعہ جو پہلے بھی یہ وائلو لفظ آیا تھا سورت المعون میں آیا تھا تو اس ٹائم میں نے بتایا تھا کہ جب بدعا یا الفاظ ہوں یا دعایہ دعا کے الفاظ ہوں یا بدعا کوئی ہو تو وہ عموماً نقرا آتی ہے اور اس کو مفتدہ بنایا جاتا ہے بنایا جا سکتا ہے یہ دعایہ اور بدعایہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ نقرا میں آتے ہیں تو اگر یہ جملے کے شروع میں آئیں تو ان کو مفتدہ بنایا جا سکتا ہے اور دوسری یہاں پہ جو وائلوم کی ایک کنڈیشن اور بھی ہے یہاں پہ کچھ مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جہانم کی ایک وادی کا نام ہے جہانم کی ایک وادی ہے اس کا نام بھی ویل ہے تو اب چونکہ یہ جگہ کا نام ہے تو پھر تو یہ اس میں علم ہو گیا پروپر نیم ہو گیا تو پھر بشک اس کے اوپر تنوین ہو تو یہ معرفہ ہی ہوگا جیسے ہم نے سورت القرائش میں پڑھا تھا لی لا فی قرائشن اب قرائشن میں تنوین تھی نقرا دیکھنے میں وہ نقرا لگ رہا تھا لیکن چونکہ وہ ایک قبیلے کا نام تھا تو وہ معرفہ تھا وہ پروپر نیم تھا تو یہاں پہ پھر اگر تو یہ جہانم کی وادی کا نام اگر سے بات ہو رہی ہے اس کا تو پھر تو کوئی پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معرفہ ہے دیفینٹ ہے اور پھر مبتدہ آرام سے بن سکتا ہے اور اگر بد دعائیہ الفاظ کے طور پر ہے تو وہ پھر اس میں ہے کہ وہ ایکسپشن ہے اس میں کہ یہ الفاظ مبتدہ بن کے آ سکتے ہیں چلے اب آگے لی کلی پہ چلتے ہیں لی حروف جار ہے اور کلی پہلے تو مجرور ہے اس کے بعد یہ مرکوے ادافی ہے ٹھیک ہے کلی اسم ہو گیا اور پھر ساتھ میں یہ مداف ہو گیا بلکل ٹھیک ہے اب مداف یہ ہے تو پھر مداف علیہ کیا ہوگا مداف علیہ حمزتین حمزتین اور لومزتین یہ پہلے مسلم ہوگی اسم پہل یا حرف جی یہ سمیہ دونوں اور یہ جیسے مصوف اور صفت بھی بن رہے ہیں اچھا ٹھیک اچھا یہاں پہ دو رائے ہیں اور میں نے دونوں کو ہی انشاءاللہ کر رہی ہوں کہ کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ ہمزتین موصوف ہو گیا اور لومزتین اس کی صفت ہے مل کے یہ مرکب توصیفی پورا کا پورا جو ہے مداف علیہ بنے گا کلی مداف کے لیے ٹھیک ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ ہمزتین جو ہے وہ مبدل مل ہو ہے اور لومزتین جو ہے یہ بدل ہے اور مجھے دوسری رائے ہے یہ زیادہ بہتر لگ رہے گا اور وہ میں بتاؤں گی کہ کیوں انشاءاللہ کہ ہمزتین مبدل من ہو اور لومزتین بدل اس کا اور یہ دونوں مل کے پھر مداف علیہ بنے گا کلی مداف کلی کے لیے اب مداف اور مداف علیہ مل کے کون سا مرکب بنا مرکبت اضافی مرکبت اضافی اور مرکبت اضافی اب لام جر کے لیے کیا بنے گا یہ ان کے مطلق بنے گا مطالق تو بار کی بات ابھی لام جان کے لیے کیا بنے گا ایک کمینت یہ کس کی آگئی کال ایک منہ مجرور ہو جائے گا جی مجرور ہو جائے گا ان کے لیے ٹھیک ہے لی جو ہے لام جر اور پھر آگے وہ کلی مداف اپنے مداف علیہ کے ساتھ مل کے پورا مجرور بن جائے گا لام جر کے لیے اب یہ جار مجرور مل کے مفتدہ کے لیے کیا بنے گا مفتدہ کے لیے خبر بنے گا اس کو ہم قائم مقام خبر کہیں گے او اچھا قائم مقام خبر جی جی یہاں پر یہ اصلی خبر ہے نا اصلی خبر وہ موجود نہیں ہے وہ محزول ہے جی جی جب اصلی خبر موجود نہ ہو تو پھر جو جار موجود جو مرکت جاری ہوتا ہے وہ خبر کی جگہ لے لیتا ہے جی ٹھیک ہے تو اس وقت یہ خبر کی جگہ پر ہے اس لیے کہیں گے اس لو کہ یہ قائم مقام خبر ہے ٹھیک ہو گیا اب مفتدہ اپنی قائم مقام خبر کے ساتھ مل کر اب یہ کون سا جملہ بنے گا جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ that's good ماشاءاللہ چلیں اب ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں ویلون جیسے تباہی ہے یا ہلاکت ہے ہلاکت ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہلاکت ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہنم کی وادی ویل ہے ٹھیک ہے دونوں طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جی اب ہم ترجمہ جب ہے نا دونوں طرح سے ہی کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ لی کلی ہما زتین لومہ زتین اب اس کا پورا کا ترجمہ کریں لی لی ان کے یہ مجھے کوئی بہت ہی نا ڈیسٹرپ کر رہا ہے فون میں بہت بہت ہی ہے کسی کا فون آ رہا ہے چلے کوئی بات نہیں چلے میں انشاءاللہ شروع کرتی ہوں کلی کا ترجمہ میں نے پہلے کیا کلی کا مطلب ہر آگے ہما زتین کا ترجمہ ہے تانہ دینے والا تانہ زن تانہ دینے والا اور لومہ زتین کا ترجمہ ہے عیب جو عیب عیب نکالنے والا دوسروں کے ساتھ جو سامنے مو پہ کرتا ہے مو پہ کہہ دیتا ہے جیسے ہاں تانہ جو مو پہ دے دیا جائے اور عیب گوئی کرنا جو پیٹ پیچھے کی جائے جے ٹھیک ہو گیا اور لام جر کا ترجمہ ہے کے لیے تو وہ اب ہوا اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ بدوائیہ الفاظ ہے تو پھر ہوگا کہ ہر تانہ زن عیب جو کے لیے اور اگر ہم کہیں کہ یہ جہنم کی وادی کے لیے کہا جا رہا ہے تو کہا جائے گا کہ جہنم کی وادی ہے ہر تانہ زن اور عیب جو کے لیے تو دونوں طرح سے ترجمہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر میں کہا جائے کہ وہ خاص ایک جہنم کی وادی میں ایسے لوگ گرائے جائیں گے اس وادی کا نام ہے ویل ٹھیک ہے ابھی میں آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں تو میں انشاءاللہ ہمہ ذاتین لومہ ذاتین کو تھوڑا سمجھانا چاہتی ہوں اچھا ہمہ ذاتین لومہ ذاتین جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ موصوف اور صفت ہے تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لومہ ذاتین جو ہے وہ بدل ہے ہمہ ذاتین کا تو اس پہ تھوڑا سا میں روشنی ڈالنا چاہتی ہوں انشاءاللہ اس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کرتی ہوں کہ جیسے ایک لفظ ہے بنتن ٹھیک ہے بنتن اب ایک بنتن کا مطلب ہے لڑکی لڑکی اب ایک پوری ایک ذات ہے ایک پورا ایک انسان کوئی بھی انسان ہو جائے کوئی چیز ہو جائے یہ کوئی صفت نہیں ہے کوئی بنتن کا کوئی اس کی کوئی اچھا یہ بنتن کوئی اچھائی والا لفظ یا برائی والا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پوری ایک موصوف ہے مطلب اس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا سکتی ہے پر یہ خود اچھائی یا برائی نہیں ہے ٹھیک ہے بنتن کا مطلب کیونکہ ایک لڑکی اب آگے اس کی ہم کوئی اچھائی بیان کرنا چاہیں کوئی صفت ٹھیک ہے تو دو صفات آگئی جمیلتن صالحتن یہ بنتن کی دو صفتیں آگئی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر جو بنتن ہے یہ ہو گیا موصوف ٹھیک ہے اور یہ ذہن میں رکھے گا جو موصوف ہوتا ہے نا وہ اس میں ذات ہوتا ہے اس میں ذات کہتے ہیں یعنی کہ ذات کوئی ذات ہو چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی چیز ہو کوئی جانور ہو اور پھر اس ذات کی آگے سے اچھائی یا برائی کی جائے جب کوئی ذات ہی موجود نہیں ہوگی تو اس کی اچھائی اور برائی کیسے ہوگی ٹھیک ہے تو اچھائی اور برائی کرنے کے لیے کوئی ذات کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا تو اس لیے موصوف کا موجود ہونا بہت ضروری ہے تب ہی صفت اگزیسٹ کرے گی اب جمیلتن وہ جو ہے وہ ہو گئی صفت اول اور صالحتن ہو گئی صفت سانی دو صفات ہیں اس میں اچھا اب اگر اس کا ترجمہ ہم کریں گے تو کریں گے خوبصورت نیک ابھی میں نے کیونکہ صفات کا ترجمہ پہلے کرنا چاہیے ٹھیک ہے صفت کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے تو خوبصورت نیک پہلے لکھا اور موصوف کو اب لکھوں گی خوبصورت نیک لڑکی یہ اب ایک مرقب توصیفی بن گیا ٹھیک ہے اب اگر لڑکی کتنی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ اس مرقب توصیفی کو مکمل کرنے کے لیے اگر موصوف کو ہٹا دیں تو یہ مرقب توصیفی بن ہی نہیں سکتا کیونکہ موصوف کو ہونا ضروری ہے کہ ہم کس کی تعریف کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں اب اگر یہاں سے بنتن ہٹائی دیں جو موصوف ہے اس کو نکال دیں اب اس کا ترجمہ کریں خوبصورت نیک اب کیا یہ مرقب توصیفی بن سکتا ہے اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت موصوف ہے اور نیک جو ہے وہ صفت ہے ہم خوبصورت کو موصوف نہیں کہہ سکتے کیونکہ خوبصورت تو خود ایک صفت ہے یہ تو خود ایک صفت ہے یہ تو اس میں ذات نہیں ہے یہ کوئی ذات نہیں ہے جس کی ہم تعریف کریں خوبصورت تو ایک already ایک adjective ہے آپ کو میرے بات سمجھ لگی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں تو جو چیز خود ایک صفت ہو اسم صفت تو اس کو ہم اسم ذات کیسے بنائیں یہ اسم خوبصورت ایک اسم ذات نہیں ہے کوئی ایک ذات نہیں ہے جس کی ہم تعریف کریں جس طرح خوبصورت نیک ایک مراقب تو یہ دونوں صفت ہے اگر چاہے دیکھیں جمیلہ تون اور صالحہ تون دیکھنے میں بکل ایک جیسے نا دونوں مونس دونوں رفع حالت میں دونوں نقرہ اور دونوں ہی واحد چاروں خصوصیات پوری ہو رہی ہیں اس میں دیکھنے میں جمیلہ تون صالحہ تون ایک جیسے لگ رہے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ یہ مراقب توصیفی ہوگا لیکن ضروری نہیں کہ دو بکل ایک جیسے لفظ وہ ہمیشہ مراقب توصیفی ہی ہوں مراقب توصیفی کے لیے موصوف کا ہونا بہت ضروری ہے تو اس میں سے جو پہلا جوز ہے جمیلہ تون وہ موصوف نہیں بن سکتا کیونکہ وہ خود صفت ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بری بات سمجھائی ہوگی تو اب جب ہم دیکھیں گے ہمہ ذاتین لما ذاتین کو اب دیکھیں آپ ہمہ ذاتین ایک خود ایک صفت ہے اے تانہ دینے والا یہ اس کی صفت ہے اس کی ایک برائی ہے ٹھیک ہے تانہ تانہ زن اسی طرح لما ذاتین بھی ایک صفت ہے یہ دونوں صفات ہیں تو موصوف یہاں پہ exist نہیں کرتا کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لی کلی کے بعد انسان نین انسان ٹھیک ہے مجھے حالت وہ نکیرا حالت میں انسان نین مداف علیہ ہو سکتا موجود ہو یہاں پہ جو معذوف ہو انسان نین کہ ہر انسان جو پھر اس انسان کی پھر آگے تعریفیں کی جائے ہو اس کی برائیاں مطلب اس کی صفات بیان کی جاری ہیں کہ وہ انسان جو تانہ زن ہو اور عیب جو عیب گوئی کرنے والا ہو اس کے لئے ہلاکت ہے یا وہ جہنم کی ویل وادی میں اس کے ویل وادی اس کے لئے ہے دوسری جو مبدل منہوں اور بدل کا رائے ہے وہ بھی بہت ویلڈ ہے ویلڈ ہے کہ ہمزتین ایک صفت ہے تو لومزتین اس کو ہی اسی کا بدل ہے مطلب یہ دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں ان کے مطلب بھی ایک جیسے ہی نکلتے ہیں ہمزتین لومزتین یہ ایک ہی پہلو میں ان کے معنی نکلتے ہیں برائی کے سنس میں تو یہ اس کے ہی بدل ہے جب انسان ہم بھی جب ایک انسان کی برائی بیان کرتے تو ایک ہی وقت میں اگر تے چار پانچ اس کے جو ہے الفاظ بیان کر دیتے ہیں کہ وہ ایسا بھی ہے وہ ویسا بھی ہے وہ ویسا بھی ہے یہ اچھائی کرتے ہیں جیسے جمیل ہتن صالح ہتن کہ وہ اچھی بھی ہے نیک بھی ہے خوبصورت بھی ہے کہنے کو یہ سارے کیا ہوں گے پھر بدل بھی بن سکتے ہیں کہ ایک ہی بات بار بار ہو رہی ہے لفظ بدل رہے ہیں لفظ بدل رہے ہیں بات وہی ہے کہ تعریف ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی لفظ بدل رہے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ اس کی برائی پہ برائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس لحظ سے یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے کہ یہ بدل بھی ہو سکتا ہے اور اگر موصوف صفت ہوگا تو موصوف کا ہونا ضروری ہے یہاں پہ ہمزتین موصوف بنتا نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ موصوف ہونا ہمزتین موصوف ہے کیونکہ وہ پھر بات نہیں بنتی پر میں نے اس لئے لکھا کیونکہ جو اس طرح سے ساری اپنینز آئی ہیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ ساری اپنینز رکھوں گے انشاءاللہ اچھا الحمدللہ یہ آیت ہو گئی ہے نیکسٹ رول نمبر 11 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ دی جو ہے یہ کیا ہے یہ ہے اس میں موصول بیری گوڈ اچھا اب ہم چلتے ہیں جمعہ پہ یہ کیا ہے اسم فیل یا حرف فیل فیل ہے کون سا فیل ہے فیل ماضی چلے ساتھ یاد فیل ماضی اب آپ مجھے اس میں بتائیں کہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے اس کا فائل کیا ہوگا یہ بتائیں روٹ لیٹرز کے جیم میم یا ہوگا یا آئین 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 اس اوکے آگے اور اس کا فائل کیا ہوگا ہوا فائل ٹھیک ہے اور آپ کو یہ کیا لگتا ہے یہ سلاسے مجرد کے باب سے ہوگا یا مزید انفی کے کسی باب سے سلاسی باب فا سے گوٹ ماشاءاللہ باب فا سے ہے اور ہوا اس کا فائل ہے دسکور ماشاءاللہ ہمارا فیل ہو گیا اس کے اندر فائل موجود ہے اب ہمیں مزید ہو سکتے اس کے اندر ایک اور رکن آ جائے جو جملے فیلیا کو مکمل کرے تو وہ دیکھ گئے انشاءاللہ مالن یہ اس وقت اس کی کیا عرابی حالت ہے نسب نسب ہے اور یہ اسم ہے فیل یا حرف اسم اسم ہے کیسے پتا چلا اس کے اوپر تنوین ہے ماشاءاللہ تنوین ہے اس سے پتا چلیا کہ یہ اسم ہے اب یہ فیل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو گیا اور اسم ہے اور یہ حالت نسب میں ہے اچھا یہاں پہ مالن اس کے جھوٹ لیٹرز بھی بتاتی ہوں کہ یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے جھوٹ لیٹرز کیا ہوں گے اگر آپ بتا سکتے ہیں تو جی نہیں کوئی بات نہیں یہ ہے میم واؤ لام ٹھیک ہے میم واؤ لام اب یہ یہ تھا نا یہ لفظ یوں تھا ما والا اور جب واؤ اجوف کا رول پڑا ہوئے نا ہم نے کہ واؤ متحرک ہو یعنی واؤ مطلب واؤ ہو یا یا ہو یعنی حرف علت متحرک ہو اور اس سے پچھلا حرف زبر کے ساتھ ہو تو پھر یہ جو حرف علت ہے یہ علف میں بدل جاتا ہے تب پھر یہ بن گیا مالا ٹھیک ہے جی تو مالون تھا یہ تو یہ مالون ہو گیا یا مالن یا مالین وہ پھر اعرابی حالت تو سیچویشن کے مطابق چینج ہوگی ٹھیک ہے یہ ہو گیا کہ اس طریقے سے اس کا ہوا اب اس نے یہ کیوں نصب میں ہے یہ بتا سکتی ہیں کیوں نصب میں ہے تم کی یہ مفہول ہیں ویری کوٹ یہ مفہول بن رہا ہے اب آگے واؤ کی طرف آجیں یہ کیا ہے یہ حرف اتف ہے اچھا یہ جمع آم آلم وہ ایک پورا جمعہ فیلیا بن گیا ٹھیک ہے اور واؤ اتف ہو گیا اچھا آگے اددہ ہو اس پہ آجیں اددہ فیل ٹھیک ہے کونسا فیل فیل مازی ٹھیک ہے دوست کھڑ آگے اس کے روٹ لیٹرز بھی بتائیں آین ڈال ڈال ٹھیک ہے کون سے باپ سے ہوگا یہ باب تفعیل مازید انفی کے باپ باب تفعیل سے ہوگا اور اس کے اندر کیا فائل ہوگا ہوا فائل ہاں یہ جو اس کے اوپر تشدید ہے نا اس سے اندازہ ہوا ہے کہ یہ تفعیل کے باب سے ہے ٹھیک ہے کیونکہ تشدید میں نشانی ہے اور تشدید کے بعد پھر ایک حرف اور بھی آ رہا ہے تو اس سے پھر کنفرم ہوگے کہ یہ باب تفعیل ہی ہے اور یہ اس میں ہوا فائل ہے اب ہم آگے جو ہوا ریڈ کلر میں ہے یہ کیا ہے مفہول پہلے سٹیپ وائز چلے بتائیں کہ اسم ہے فائل ہے یا حرف اسم ہاں اسم کی کون سی کٹیگری ہے یہ زمیر متصل ویری گوڈ اسم زمیر متصل اور اس وقت یہ منصوب ہے کیوں منصوب ہے کیونکہ یہ مفہول بن رہا ہے ویری گوڈ یہ اس کا مفہول بن رہا ہے اددہ فائل کا مفہول بن رہا ہے تو اب یہ اددہ فائل اپنے ہوا فائل اور مفہول کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنا جملہ فائلیا جملہ فائلیا that's good ٹھیک ہے دیکھیں دو جملے ہو گئے دو جملہ فائلیا پہلے جمعہ فائل اس کا ہوا فائل اور اس کا مفہول ظاہر تھا مالن ظاہر مفہول اور جو دوسرا فائل اددہ ہے اس کا مفہول جو ہے وہ زمیر کی صورت میں ہے ٹھیک ہے تو دونوں طرح سے آپ کو options مل گئی مفہول کی کہ مفہول جو ہے وہ ضمیر میں بھی مل سکتا ہے جو attached ضمیر ہوتی ہے ضمیر متصل اور ضمیر ظاہر ایک قسم کے طور پر proper جو ہے وہ بھی نظر آ سکتا ہے جو clear نصب کی حالت میں ملے اب چونکہ اب یہ جو ہو کی ضمیر ہے اس کو ہم محلن منصوب کہیں گے اس کے اوپر ہے تو پیش لیکن اس کو ہم محلن اس کو consider کریں گے کہ یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ مفہول کی جگہ پر ہے اچھا اب واو عطف کے لیے یہ جو پہلا blue والا جو پورا جملہ فیلیا ہے یہ کیا بنے گا ماتوف علی very good اور جو green والا جملہ فیلیا ہے وہ کیا بنے گا ماتوف ٹھیک that's good یہ جو green والا ہے یہ ماتوف بن گیا اور blue والا ماتوف علی اب یہ پورا مرقب عطفی ٹھیک ہے یہ اللہ ذی اس موصول کے لیے کیا بنے گا سلا very good یہ ہو گیا سلا اس موصول اور سلا اب یہ مل کے میں آتی ہوں کہ یہ کیا بنے گا یہ ہے جی بدل اور مبدل منہو کیا ہے وہ ہے کلی جس کا بدل ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبدل منہو جس کا بدل بنایا جائے تو جس کا یہ بدل بن رہا ہے وہ ہے لفظ کلی اور کلی جو تھا وہ حالت جر میں تھا لام جر کی وجہ سے وہ مجرور تھا لام جر کی وجہ سے تو یہ چونکہ اللہ ذی اب اس کا بدل بن رہا ہے تو اب اللہ ذی کی اعرابی حالت کیا ہوگی جر very good اب جو یہ اللہ ذی ہے اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ جر میں حالت جر میں ہے یعنی آپ یہ کہیں گے محلن مجرور ہے محلن اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ظاہرا ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ حالت جر میں اس کو ہم کنسیڈر پھر کریں گے اس لئے کہ محلن کا مطلب ہے کنسیڈر کرنا ٹھیک ہو گیا اب انشاءاللہ ہم اس کا کرجمہ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ بدل ہے تو اب اس کا یہ سمجھیں کہ اسی کلی کی آگے مزید اب آگے وہ میں نے کہا لفظ بدلتے رہتے ہیں بات وہی چلتی ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں بدل کہ لفظ بدل رہے ہیں بات ابھی چل رہی ہے وہی تو جب بدل ہوتا ہے تو وہ صرف باقی اور کسی چیز کو فولو نہیں کرتا اسم کی خصوصیات میں صرف اعراب اس کا وہی ہوگا جو مبدل منہو کا اعراب ہوگا مبدل منہو کا اگر رفع اعراب ہے تو بدل کا بھی رفع اعراب اگر وہ نصب تو یہ بھی نصب اگر وہ مجرور تو یہ بھی مجرور صرف اعراب میں یہ فولو کرتا ہے باقی جنز عدد بوسط کے حساب سے یہ چینج ہو سکتا ہے بدل سکتا ہے اس میں اس کی وہ تابقل ضروری نہیں ہے تو بس بدل مین چیز یہ ہوتی ہے کہ وہی بات اب چل رہی ہے لیکن ڈیفرنٹ انداز سے بدل بدل کے بعد چینج ہو رہی ہے اب وہ کلی جو تھا ہر بندے کی بات ہو رہی ہے انسان کی بات تو پہلے بتا دیا کہ وہ تانہ زن ہے وہ ایپ جو ہی کرتا ہے تو اب اس کی مزید بتائی جانی ہے کہ وہ اور کیا کیا کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں بدل کہ وہ بات کو مزید بتایا جا رہا ہے ڈیٹیل کے ساتھ تو اچھا اللہزی سے اب ترجمہ شروع کریں اللہزی جس نے جمع جس نے جمع کیا جمع کیا مال مقبول کہ کیا جمع کیا مال جس نے جمع کیا اور پھر آگے مفہول کے مال جمع کیا اور اب آگے اس کا عطف آ رہا ہے کہ اور مزید یہ کیا کرتا ہے جی بولیں اور اور اسے گن گن کر اسے گن گن کر رکھا اب یہاں پہ یہ بھی تو ہوتا ہے ہو سکتا تھا کہ اس نے اسے گنا یہاں پہ گن گن کر رکھا کیوں کیونکہ یہ باب تفعیل سے آ رہا ہے باب تفعیل مجرد کے باب سے ہوتا ہے نا عدہ یعود عدہ یعود بابی نون سے تو پھر ہوتا تھا کہ اس نے گنا اور یا پھر وہاں پھٹا رہے ہیں تو وہ گنتا ہے نارمل لیکن جب یہ باب تفعیل میں چلا گیا تو اس کے اندر پھر تھوڑا سا چینج آئے گا اور وہ یہ اس لحاظ سے چینج آیا کہ وہ بار بار گنتا ہے مطلب اس کا چارہ ہی نہیں ہے وہ اٹھتے بیٹھتے اس کو بس خیال اپنے مال کا ہی ہوتا ہے کہ کتنا بھڑ گیا کتنا بھڑ گیا یا کتنا گھڑ تو نہیں گیا کہ زیادہ پیسے تو نہیں لگے اور کتنا میں نے جمع کر لیا بار بار جمع اپنی چیزوں جمع پونجی کو گنتا رہتا ہے تو یہ اس کی ایک اور برائی بیان ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بدل بن رہا ہے کلی کا اور ہو یہاں پہ ہے اس سے یہ اس کا مفہول بن گیا ٹھیک ہے ماشاءاللہ سسٹر آہیل آپ نے بہت اچھا کیا ماشاءاللہ ابھی میں یہاں پر بتاتی ہوں کہ یہ باب نون سے جب آئے گا تو پھر اس کا معنی ہے کہ اس نے گنا اور جب باب تفعیل سے آیا تو اس نے یہ وہ جو چیز کہ اس نے بار بار گنا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک الحمدللہ یہ ہو گیا جی نیکس سائید پہ ہمارے لئے ہمارے ساتھ کون سی سسٹر آئیں گی جی میں آؤں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جی بکل آجائیں سسٹر فردین انشاءاللہ نیکس آئیت آپ کی جائے گا انشاءاللہ اچھا سسٹر نسید آپ بتائیں یحسبو اس کے بارے بتائیں اسم فیل یا حرف فیل ہے اور مزارے ہے واحد مذکر غائب ویری گوڈ مادہ کے حرف کیا ہوں گے حاسین با ٹھیک ہے بہتکل صحیح اچھا اس کا اگر میں پوچھوں کہ یہ کون سے باپ سے ہوگا فتح سے فا سے نہیں یہ باب سین سے ہے ٹھیک ہے سمیہ یسو دی ٹھیک ہے سمیہ یسو یا ٹھیک ہے حاسی باس کا ماضی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ نے بتایا تھا کہ اس میں جو ہے ہوا اس میں فائل ہو گیا اچھا اب یہ یہ حرف ناسبہ ہے ٹھیک ہو گیا اب انہ کا آپ نے بھی بتانا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ اس کا اس کا ناسبہ کو کوئی اور نام بھی کہتے ہیں وہ بتا سکتی ہیں کہ کیا ہوگا حرف مشبہ بالفعل مشبہ بالفعل اچھا ٹھیک ہے ان کو حرف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں اچھا اب مالہ ہو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا مرقب ہوگا یہ مرقب اضافی ہے مضاف اضافی نہیں اب اس میں مداف کیا ہے مالہ مداف ہے اور ہو جو ہے مضاف لائی کیونکہ یہ مبنی ہے اس لئے سیر نظر نہیں آتی ویری ویری گوڑ ویری گوڑ ماشاء اللہ چھ ایک سپینیشن دیا آپ نے کیونکہ یہ مبنی ہے اور یہ اپنی حالت چینج نہیں کرتے تو اس کو محلن بھی کہیں کہ یہ مجرور ہے جو پیچھے اددہ ہو میں وہاں پہ بھی ہو کی ضمیر آئی ہے وہاں پہ محلن منصوب ہے یہاں بھی کہا محلن مجرور ہے مجرور ہے جی اچھا مال لاجو مداف ہے یہ حالت نصب میں کیوں ہے انہ کی وجہ سے نا اسم انہ ہے نا بلکل اسم انہ بن رہا بلکل اور یہ اس لئے نصب میں ہوا ہاں بلکل یہ بن جا اسم جو نصب میں ہوتا ہے اس کی خبر جائے وہ رفا میں ہوتی یہ اسم انہ ہے اس لئے اس کا جو مداف وہ زبر کے ساتھ ہے اب ہم آگے یہ کیا ہے یہ فیل ہے اور یہ باب فالس ہے اس کا مدارے کیا بنایا تھا آپ نے پیش سے شروع کریں پیش سے یخ لیدو یخ لیدو باب افال جو مدارے میں جاتا ہے تو ہمیشہ پیش سے شروع ہوگا اس کے آئین کلیبہ پیش چھ 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 ہے افال جس میں ہمیشہ کنسیوز ہوگی تین باب ہیں مزید الفی کے ایک باب فال باب تفیل اور باب مفائلہ جو ہمیشہ ہمیشہ فیل مدارے میں ہمیشہ ہمیشہ پیش سے شروع ہوں گے کبھی بھی زبر سے شروع نہیں ہوں گے ہمیشہ پیش سے شروع ہوں گے اور اس کے آئین کلمہ زیر کے ساتھ ہوگا اگر وہ مجھول میں جائے گا تو آئین کلمہ زبر پر چلا جائے گا اگر مجھول ہوگا تو اگر نورمل فیل یہ تو زیر کے ساتھ ہوگا اخلادہ آپ نے بتایا کہ یہ فیل ماضی ہے خو لامدال اس کے مادہ کے حروف ہے باب افال سے ہے اس کا فائل کیا بنے گا ہوا ہوا فائل ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہو کی جو ہو ریڈ کرر میں یہ کیا ہے یہ مفہول ہا مفہول یہ ہو گیا اس کو کہا جائے اسم ضمیر متصل منصوب منصوب ٹھیک ہے منصوب کیوں ہے پچھلی ہو مجرور تھی یہ منصوب ہے کیوں منصوب ہے مفہول ہے اس لئے مفہول منصوب ہوتا ہے نصب حالت میں کیونکہ یہ مفہول ہے اس لئے یہ منصوب ہے پچھلی مالہ ہو مجرور تھی کیونکہ وہ مدافل ہے مدافل ہے اچھا اخلا اگ یہ پورا فیل اپنے فائل ہوا فائل اور مفہول کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنا یہ جملہ فیل جملہ فیل یہ جملہ فیل پورا کا پورا یہ جو ہے مشبہ بالفیل اس کے لئے کیا بنے گا خبر یہ بنجے گا خبرو انا خبرو انا ٹھیک ہے میں ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ جو خبر ہے یہ پورا جملہ فیل یا جملہ اسمیاں بن کے آسکتا ہے ضروری نہیں کہ ایک اسم ہو یہ پورا جملہ بھی بن کے آسکتا ہے خبر آپ چاہے وہ جملہ اسمیاں ہو یا چاہے جملہ فیل تو یہ بن کے آسکتا ہے اچھا اب یہ جو انا ہے یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے انا یہ جو انا ہوتا ہے یہ جب معنی کرتے اس کا ٹرانسلیشن جب کرتے نا تو ہوتا ہے کہ وہ مصدر کے لحاظ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں یا سب فیل کے لیے اب یہ پورا انا جو ہے اپنے اسم انا اور خبر انا کے ساتھ مل کر یا سب فیل کے لیے کیا بنے گا مفول یہ پورا مفول بنے گا اور اس کا ہوا فائل ہے یا سب کا ہوا فائل اور مفول آگے یہ پورا جو انا سے شروع ہو رہا ہے اپنی اسم انا اور خبر اللہ کے ساتھ مل کے پورا وہ بن رہا ہے اچھے یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ دو مفول بھی سمجھے جاتے ہیں وہ کیا کس لحاظ سے یہاں سب جو ہوتا ہے یہ ایسا فیل ہے جس میں دو مفول ریکوائر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جیسے میں کہوں اس نے گمان کیا تو اب بات یہ اٹھتی ہے کہ کس کے لیے گمان کیا اور کیا گمان کیا اب یہ یہ کا مطلب ہے اس نے گمان کیا تو اب اگر پچھے اسSE گمان کیا وہ سمجھتا ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو دو باتیں پھر چاہیے ہوتی ہیں کہ کس کے لئے گمان کیا اور کیا گمان کیا تو یہاں پہ ہے کہ اس نے گمان کیا مال کے لیے اور پھر آگے اس مال سے ریلیٹڈ کیا گمان کیا وہ ہے اخلدہ اخلدہ تو اس لحاظ سے یہ دو مفہول بھی بن سکتے ہیں دونوں مفہول کو ملا کے ایک مفہول انہ کی وجہ سے ہو گیا پھر کیونکہ انہ نے ان دونوں کو جوڑ لیا انہ نہ ہوتا تو مالہو الگ مفہول اور اخلدہ الگ مفہول ہو جاتا انہ نے ان دونوں کو جوڑ کے ایک مفہول کر دیا ٹھیک ہو گیا یہ دو مفہول بھی کہہ سکتے ہیں ایک مفہول بھی کہہ سکتے ہیں مطلب جوڑ دیا اگر تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے اچھا اب یاسبو اپنے ہوا فائل پلس پورا مفہول کے ساتھ مل کے اب کون سا جملہ بنا جملہ فیلیا ماشاءاللہ اب اس کا ترجمہ کریں یاسبو سے یاسبو اس نے گمان کیا انہ مالہو اخلدہ کہ اس نے گمان کیا انہ کے مالہو اس کا مال اخلدہ ہمیشہ رہے گا ہوں اس کے ساتھ اور اس کا ایک اور ترجمہ بنتا ہے کہ اس سے ہمیشہ رکھے گا یہاں نے وہ گمان کرتا ہے وہ اس لئے رکھا کیونکہ یہ ہمارے اردو زبان میں ہمارے لحاظ سے ہوں کہ ہم نے وہ استعمال کرنا ہے کہ اس سے استعمال کرنا ہے جب ماضی میں بات ہوگی تو اس نے گمان کیا تو یہ ماضی کا بات ہو گئی اب ذہ نمہو چونکہ پھر مدارے ہیں کہ وہ گمان کرتا ہے انہ یہ جب آپ کو قرآن پاک میں ملے تو آپ نے اس کا ترجمہ کہ کر کے کر رہا ہے کہ تو پھر آگے بات چلے گی کہ وہ آگے کہ کیا بات ہے وہ گمان کرتا ہے کہ آگے کیا گمان کرتا ہے اور کس کیلئے گمان کرتا ہے مالہو کہ اس کا مال اچھا اخلادہ کیا دو ترجمے ہو رہے ہیں ایک ترجمہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا دوسرا کہا جاتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا تو مجھے کیا بہتر لگتا ہے اور باقی بھی مفسرین کی رائے زیادہ جو بہتر وہ کنسیڈر کرتے ہیں وہ اس ترجمے کو زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے بھی یہ زیادہ بہتر لگتا ہے اس لیے کیونکہ یہ باب افعال ہے باب افعال اگر یہ مزید سلاسی مجرد کے باقے سے ہوتا خالدہ یا خلود تو خالدہ کہ وہ ہمیشہ رہا فائل نے یہ عمل اپنے اوپر کیا وہ ہمیشہ رہا یا خلودو وہ ہمیشہ رہے گا اپنے لیے بات ہو رہی ہے فائل کی بات اپنی ذات کے لیے ہو رہی ہے لیکن جب یہ باب افعال میں چلا گیا اخلدہ یخلدو اس کا مطلب اخلدہ کہ اس نے ہمیشہ رکھا یخلدو وہ ہمیشہ رکھے گا مطلب اب بات ہو رہی ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنے پاس رکھے گا اپنی بات نہیں کر رہا کسی دوسرے کی بات کر رہا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھے گا یا اس نے رکھا تو اس سے ہمیشہ رکھے گا یہ زیادہ ترجمہ بہتر ہے بنی سوت اس کے پاس ہمیشہ رہے گا کیونکہ یہ پھر وہ اس میں چلا جاتا ہے اگر جائے اس کے پاس ہمیشہ رہے گا یہ سلاسی مجرد باب نون سے زیادہ بہتر ہے یہ ترجمہ اور باب فائل سے اسے ہمیشہ رکھے گا یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا یعنی اسے لا فانی کر دے گا اسے کبھی ختم نہیں ہونے دے گا اس انسان کو مطلب ختم نہیں ہونے دے گا اسے مطلب اپنے پیسے پر اتنا ریلائک کرنے لگتا ہے اسے لگتا ہے میرے پاس میرا مال ہے اب میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں میرے پاس مال ہے اب میں جو چاہوں کروں وہ اپنے آپ پہ وہ پیسے کے دم پہ بڑا جیتا ہے کہ میرا پاس پیسہ ہے اب یہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا اور اس ترجمے کی زیادہ وضاحت اگلی آیت میں زیادہ ہو رہی ہے کہ یہی ترجمہ بیٹھتا ہے کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ضرور بل ضرور ختمہ میں ڈالے جاؤ گے ختمہ وہ جہنم کا نام ہے کہ جہنم کی وہ ختمہ نام ہے کہ اس میں تم ضرور ڈالے جاؤ گے تم ہمیشہ کے لیے نہیں رہو گے تمہارا مال تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھے گا تم ضرور مرو گے اور تم ضرور آنک کا مزہ چکھو گے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ یہی ترجمہ زیادہ بہتر ہے تو برحال وہی جیسے میں نے کہا کہ میں وہ سب اپینین کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے رکھوں جو بھی میجورٹی رائے ہیں وہ میں دونوں جو دو ہوں یا تین ہوں میں سامنے آپ کے رکھوں گی اور اس طریقے سے تاکہ آپ کو ہر چیز کلیئر ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ انا کا اسم انہ نصب میں رہے گا اور انا کا خبر انہ انہ ساری دمہ میں رہے گا جی رفا کے حالت میں رہے گا تو اخلادہ یہاں فتح کے نصب کے حال میں ہے نا تو ہمیں کئی سے پتہ چلے گا کہ انا کا خبر ہے بلکے اچھا یہ اس لیے اس کو ہم محلن کنسیڈر کریں گے کہ اس وقت یہ پورا جملہ فیلیا محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر کی جگہ پر ہے اب یہ فیل ہے نا یہ فیل ماضی ہے اور فیل ماضی زبر کے اوپر ہی ختم ہوتا ہے واحد کے سیگوں میں واحد کے سیگوں میں اس کے اوپر کبھی بھی پیش نہیں آئے گی اخلادو نہیں ہوگا کیونکہ فیل ہے اور فیل ماضی ہے فیل مدارے ہوتا تو وہ آخر میں پیش آتی ہے لیکن ہم نے جب فیل آ جائے گا تو ہم جب اس کو اسم کے لحاظ سے خبر بنائیں گے تو ہم اس کو محلن کنسیڈر کریں گے کہ یہ اس وقت خبر کی جگہ پہ ہے تو محلن یہ اس وقت پورا جملہ فیلیا حالت رفع میں ہے ٹھیک ہے آئے سمجھ اگر ماضی میں رہے گا تو اگر انہ کے بعد میں اگر نصب کے بعد میں دوسرا اگر فتحہ میں بھی رہے گا تو ہم اسے محلن فی رفعی بول کے ہم کنسیڈر کریں گے اسے ہاں کیونکہ خبر جو ہے نا پورا جملہ بن کے آ سکتا ہے خبر آ سکتی ہے پورا جملہ بن کے اب جب وہ پورا جملہ جملہ اسمیاں بھی آ سکتا ہے اگر یہ جملہ اسمیاں ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ پورا جملہ اسمیاں اس وقت مرفوع حالت میں ہے اور اگر یہ فیل مدارے ہوتا تو ابھی ہم یہ کہتے کہ یہ جملہ فیلیا اس وقت رفع حالت میں ہے کیونکہ یہ خبرو انہ بن رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب انہ آیا نا انہ تو ہم ہمیں اس کی اسم انہ اور خبر انہ تو چاہیے چاہیے ضروری چاہیے تو اسم انہ تو مل گیا اب ہمیں خبر انہ چاہیے تو جو بھی اس کے بعد اسم انہ کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس کو ہم خبرو انہ بنائیں گے چاہے وہ پھر ایک لفظ واحد ہو پورا جملہ ہو چاہے وہ ہمیں حالت رفع میں نظر آئے یا نہ آئے اگر نظر آ گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ تو کلیر نظر آ رہا ہے مطلب اور اگر نظر نہیں بھی آ رہا تو ہم اسے کہیں گے محلن یہ اس وقت حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ خبر کی جگہ پر ہے کیونکہ ہمیں اس ٹیم ریکوائر ہے ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں خبرو انہاں ڈھونڈنا ہے ٹھیک ہو گیا کونسی سسٹر تھی مجھے اب نام نہیں پتا آپ کو سمجھ آ رہا ہے جی میں الحمدلیلہ چلو دیسکور ماشاءاللہ اچھا یہ اخلطہ کا بھی معنی سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے جب اس کا ہم صلاح مجرد کے باپ سے جب اس کا ہم بنائیں گے اسم الفائل جو کہ قرآن پاک میں بے تہاشا استعمال ہوا ہے خالدین جی خالدینہ ہاں جی بہت بڑا آپ نے وہ زیادہ تر جنت اور ڈوزا کے لیہاں صحیح ہے اگر کافروں کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے مطلب دیکھیں فائل کے لیے اپنے لیے بات ہو رہی ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں جہنم میں اور جب جنتیوں کی بات ہوتی ہے تو بھی کہا جاتا ہے کہ خالدینہ جنتی وہ جس میں ہے کہ وہ ہمیشہ بہتی ہوئی نہروں میں رہیں گے جنتوں میں رہیں گے تو خالدینہ اسم الفائل ہے باب نون سے یہ اور اگر یہ باب فائل سے اسم الفائل بنے گا تو مخلدینہ یا مخلدونہ کہ وہ ہمیشہ رکھنے والے ہیں ہمیشہ رکھنے والے ہیں ملکہ کسی چیز کو رکھنے والے ہیں اپنی بات نہیں ہو رہی کسی دوسرے کی بات ہو رہی ہے جی ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ یہاں تک سب کو کلیر ہے اگر کوئی کوئی کسیشن ہے تو بتائیں پلیز اللہ خیران کسیرہ جی میں ہم انہ اور انہ میں تھوڑا فرق بتا دیں انہ اور انہ میں جی اچھا انہ جو ہوتا ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے وہ ہمیشہ جملے کی صدا رہت چاہتا ہے اس سے جملے کی شروعات ہوتی ہے اور انہ جو ہوتا ہے وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے اور معنی کو مصدر میں لے جاتا ہے اس کو مصدر کے لحاظ سے بھی اس کا معنی ہو جاتا ہے اور اس میں جب معنی انہ کا معنی جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بے شک اور جب انہ آئے گا تو اس میں بے شک کا معنی مفہوم اس کے اندر پایا جا رہا ہوتا ہے لیکن کے سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے جیسے بھی اسی میں ہوا کہ یا سبو وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا تو یہ تھوڑا سفر کا اس طرح سے اب مہم کبھی کبھی ان ہو جاتا ہے بیچ میں ان آ جاتا ہے تو وہ بھی کیا یہی انہ ہے اچھا وہ ان اب دو طرح سے ہو سکتا ہے ایک تو وہ ان مصدریہ وہ بھی ان مصدریہ ہوتا ہے وہ ہے حد فل ناصبہ جو فیلمدارے کو منصوب کرتا ہے جو فیلمدارے کو منصوب کرتا ہے ان لنکہی زمین وہ ان اور ہوگا وہ انہ نہیں ہے وہ انہ نہیں ہے وہ ان اور ہوگا لیکن کبھی کبھی یہ انہ جو ہے نا یہی انہ یہ ان بن کر آتا ہے ٹھیک ہے اور معنی اسی طرح بے شک کے یا پھر کے کے دیتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آگے پھر نشانی ملتی ہے کہ وہ جو لام تاقید ہے نا لام تاقید آ جاتا ہے جو انہ کے ساتھ بھی آتا ہے نا لام تاقید جی جی وہ لام تاقید آگے کسی نہ کسی جگہ پہ مل جائے گا جسے ہمیں پھر کنفرم ہو جائے گا وہ انہ انہ والا انہ ہے حرف مشبہ بالفعل والا جی ٹھیک ہے اس طرح کی نشانیاں ملیں گی تو جب انشاءاللہ جب جس سیچویشن پہ جب وہ آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی میں ایکسپلین کروں گے انشاءاللہ جزاک اللہ زیادہ تا جو مصدر میں ترجمہ کرتا ہے نا وہ جو ان فعل مدارے والا انہ ہے نا وہ صحیح پروپر مصدر میں ترجمہ کرتا ہے یہ اتنا نہیں ہے کہ یہ والا انہ جو ہے یہ کہ اس کا مصدر میں ہی ترجمہ کیا جائے ضروری نہیں ہے پر اس مصدر ان مصدر جو دوسرا والا انہ ہے جو فعل مدارے کو منصوب کرتا ہے اس کا ترجمہ ضرور مصدر میں ہی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آگے نیکسٹ آیت کون کریں گے ہمارے ساتھ جی آجیں انشاءاللہ اس کی طرف آجیں یہ جس مجھے پتا ہے کہ وارننگ کیلئے بتایا جاتا ہے نا بہت کل ٹھیک ہے وارننگ دینا ایک ڈانٹ ڈبٹ کر دینا رد کر دینا کسی بات کو تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حرف ہے ردہ و زجر اب یہ ردہ و زجر کس کو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ حرف کسی بات کو ڈانٹ کا رد کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ صرف ڈانٹ دینا ایک اور دوسری بات ہوتی ہے صرف رد کرنا اس میں دونوں چیزیں ہیں پہلے ڈانٹ پڑے اور پھر اس بات کو رد کرنا مطلب اکثر ہوتا ہے نا ہماری ماں بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو صرف ہمیں ڈانٹی نہیں ہیں ہمیں اس کا بتاتی بھی ہیں کہ نہیں کرنا ہے تو کیوں نہیں کرنا رد بھی کرتی ہیں اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مطلب ڈانٹی بھی ضرور ہے ماں بھی ڈانٹی ضرور ہیں تو وہی بات ہے صرف رد بھی نہیں ڈانٹ کے ساتھ رد تو اس کو کہتے ہیں ردہ و زجر کہ اس کا معنی پھر ہوتا ہے ہرگز نہیں مطلب ڈانٹ بھی پڑی اور پھر منع بھی کر دیا کہ رد کر دیا اس بات کو اب وہ کون سی بات ہے پچھلی بات جو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا اس لئے میں کہہ رہی تھی کہ اگلی آیت زیادہ وہ اس ترجمہ کی طرف وہ دلیل ہو رہی ہے کہ یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگلی آدمی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں یہ نہیں تمہارا مال تمہیں ہمیشہ نہیں رکھے گا تم ضرور جو ہے نا ہوتما میں ڈالے جاؤ گے پھینکے جاؤ گے ڈالے بھی نہیں پھینکے جاؤ گے کیونکہ یہاں پہ ایک فیل حصہ آ رہا ہے جس میں پھینکنے کا میننگ ہے اچھا آگے آج ہے یہاں پہ جو لام ریڈ کلر کا اور پھر آگے کہیں گے لام تاقید اور ساتھ میں قسمیاں اب یہ کیوں ہیں یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گے انشاءاللہ اچھا آگے اس میں با کے اوپر دیکھیں میں نے سرکل بھی کیا ہوا ہے تو یہاں سے اب ذا سوچ کے بتائیں کہ یہ کون سا فیل ہوگا یہ باب افعال مجھول ہے ویری گوٹ ماشاءاللہ اور مجھول ماضی کا کے مدارے کا یہ یہ مضارے ہیں ہم گوٹ فیل مدارے مجھول ہو گیا یا علامت مدارے نکال دیں تو باقی اس کے روڈ لیٹرز نکالیں آہ نون با ذا ہم دیس گوٹ اس میں اس میں فائل کیا ہوگا آہ وہ ہوا ٹھیک ہے اور اس میں اس کو نائبل فائل ٹھیک ہے دیریکٹ فائل نہیں بلکہ نائبل فائل کیونکہ مجھول کا سیگاہ نا مجھول کا سیگاہ نا اچھا اب آگے جو نون ہے مشدد کے ساتھ تشدید کے ساتھ اس نون کو کیا کہیں گے آپ آہ نون سقیلہ بلتے ہیں نا اسے وہ جے جے نون سقیلہ اور تاقید نون سقیلہ جب آج ہے سقیلہ کہتے ہیں تشدید ورے لاز کو نون سقیلہ اسی لیے یہاں پہ ہے کیونکہ اس میں مزید تاقید اس کے اندر دو دبل تاقید ہے ٹھیک ہے ڈبل انسلس ایک ہے لامے تاقید اور دوسرا ہے نونے تاقید تو اس فائل کے اندر بہت زور ہے چلیں اچھا اب یہ آگے آجائیں فیل ہوتواماتی میں یہ حرف جر ہے فی اور یہ رہے گا مجرور ٹھیک ہے اس مجرور ہو گیا گوٹ اب یہ جار مجرور بیل کے کیا بنے گا مرکب جاری بنے گا اور مرکب جاری فیل کے لیے کیا بنے گا مطالق فیل کہ ہاں پہ تو جی جی بیکس صحیح ہے جو فیل ہے اس کا لیے مطالق بنے گا ٹھیک ہے مطالق فیل جو یم بزن نا فیل استعمال ہوا ہے اس کا مطالق ہے یعنی کہ پھینکے جائیں گے تو کہاں پھینکے جائیں گے اس فیل سے مطالق آگے ایک بات آ رہی ہے کہ وہ کہاں پھینکے جائیں گے اوکے اب لا یم بزن نا فیل خپا ماتی یہ پورا یہ کیا بنا کون سا جملہ بنا یہ فائل جملہ فیلیا بنا ٹھیک ہے یہ ہو گیا جملہ فیلیا اب اس کے اندر اس کا ترجمہ کرتے ہیں میرے حال سے مزید اور ایکسپینیشن نہیں ہے جی اس کا ترجمہ کریں ہرگز نہیں وہ ضرور یہ جواب قسم یہ میں ابھی ایکسپین کروں گی ابھی آپ کو کہ یہ جو جملہ فیلیا ہے نا پورا یہ جواب القسم ہے ٹھیک ہے اس کو کہا جائے گا جواب القسم اور اس کی جو قسم ہے وہ محضوف ہے اس کی ایکسپینیشن انشاءاللہ نیکس سلائیڈ میں مزید میں ایکسپین کرتی ہوں بھی کہ یہ کیا ہے سارا سلسلہ تو ابھی اس وقت یہ ذہن میں رکھیں گے یہ لا یوم بزنہ یہ جو ہے یہ قسم کا جواب ہے پیچھے کوئی قسم تھی جو کہا جاتا ہے جو مفسرین بتاتے ہیں کہ واللہ ہی اللہ کی محضوف ہے یہاں پر اور آگے پھر اس کا جواب آ رہا ہے کہ قسم کس چیز پر اٹھائی جا رہی ہے اور وہ یہ قسم اس چیز پر اٹھائی جا رہی ہے کہ وہ ضرور بل ضرور خطوہ میں ڈالا جائے گا تو وہ جو قسم ہے یہ جواب وہ قسم ہے مطلب جواب ہے اس قسم کا جو جی ترجمہ کریں ہرگز نہیں ہرگز نہیں وہ ضرور بے ضرور خطوہ میں ڈالے جائیں گے ٹھیک ہے اور کہاں ڈالے جائیں گے خطوہ اس کو کیا بولیں گے خطوہ ہی بولیں گے خطوہ کہتے ہیں توڑ پھوڑ کر دینے والی ریزہ ریزہ کر دینے والی چکنا چور کر دینے والی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ میں یا جہنم میں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا کہ یہاں پہ دیکھیں اب ضرور بل ضرور دو دو بار اگر میں صرف یہ بھی تو کہہ سکتی تھی اسے ضرور پھینکا جائے گا تو یہ ضرور ہو گیا اسلام کے لیے بل ضرور مزید تاقید ہوگی اس نون کے لیے برنہ صرف یہ کہا جا سکتا تھا کہ اسے ضرور پھینکا جائے گا تو یہاں پہ دو تاقید اس سے ڈالی گئی کیونکہ دو تاقید کے حرف استعمال ہوئے ہیں یہاں پہ ایک لامتاقید اور ایک نونتاقید تو ضرور بل ضرور مطلب ہو کر رہے گا اور پیچھے قسم بھی کھائی جا رہی ہے اور یہاں بھی یہ بھی چیز بتاتی چلوں کہ جب آپ کو یہ دو چیزیں اگٹھی مل جائیں لامتاقید نونتاقید کے ساتھ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پیچھے یا تو قسم موجود ہوگی یا پھر قسم موجود نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پھر لازمی جو ہے نا جواب القسم بن کر آ رہا ہے یہ کسی قسم کا جواب ہے پھر جب بھی آپ کو قرآن پاک میں یہ دو چیزیں اگٹھی مل جائیں تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ کسی قسم کا جواب ہے اب وہ قسم پیچھے موجود بھی ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے ہو سکتا ہے موجود ہو ہو سکتا ہے ماظذوف ہو جیسے یہاں پہ ماظذوف ہے موجود بھی ہو سکتی ہے اچھا میں اس میں جواب قسم یا پھر سیلام اس میں جواب قسمی ہے نہیں پورا کمپیس پھر آپ کی واضح بہت ایک ہو رہی تھی سمجھ لیا ہے اس میں جواب قسمی ہے کون سا ہے بولتے ہیں جواب قسمی ہے یہ پورا جملہ یا پورا فیل کہتے ہیں پورا فیل جو ہے نا اب اب غزاری بتا ہے فیل اکیلا نہیں ہے اس کا مطالق بھی اس کے ساتھ ہے تو فیل اپنے مطالق کے ساتھ مل کے پورا جملہ فیلیا جو ہے نا یہ بنے گا جواب قسم اور اس کی نشانی میں بتا رہی ہوں کہ اس کی نشانی کیا ہے کہ جواب قسم کی ایک نشانی کیا ہے کہ یہ دو چیزیں آپ کو اس میں ملیں گے جب یہ دو چیزیں آپ کو ایک گٹھی مل جائیں لام تاقید اور نون تاقید تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ چاہے پھر پورا جملہ ہے یا جو بھی ہے وہ سیچویشن پر یہاں پہ پورا جملہ ہے تو وہ جواب جواب القسم ہے پھر یعنی کسی قسم کے جواب میں یہ دونوں چیزیں اگٹھی آئیں ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ جو لام کے ساتھ میں نے قسمیاں لکھا ہے نا وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ یہ لام انڈیکیشن دے رہا ہے کہ یہ جواب القسم کے طور پر آیا یہ صرف لام تاقید نہیں ہے یہ قسم کا جواب بھی ہے اب یہ لام تاقید انہ کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور بنے گا وہاں پہ بھی ہو ساتھ ہے کہ قسمیاں بن کر آئے بن کے آتا بھی ہے وہاں پہ اگر صرف اکیلہ آئے گا تو صرف لام تاقید لیکن اگر کسی جگہ پہ نونس اکیلہ کے ساتھ آئے گا تو پھر اس کا مدلہ ہے یہ کسی قسم کا جواب میں آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ تاقید بھی ہے اور کسی قسم کا جواب بھی ہے اس لیے ساتھ قسمیاں لکھایا ٹھیک ہو گیا اب اسی طرح یہی لام اگر پیچھے لاؤ آجائے لاؤ شرطیاں ٹھیک ہے تو اور یہ لام آگے اس لاؤ شرطیاں کے بعد لام مل جائے آپ کو لام تاقید تو وہاں پہ آپ لام تاقید لکھیں گے اور ساتھ لکھیں گے جواب الواقیہ کہ وہاں پہ اس وقت اسی لام کی صورتحال ڈیفرنٹ ہو جائے گی آپ یہ سمجھیں کہ ان کا ڈپارٹمنٹ چینج ہوتا رہتا ہے یہ جس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں اس وقت یہ قسم والے ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو یہ کہیں گے جواب الکسم تاقید تو ہے ہی ہے لام اتاقید تو اس کی پہلی شناخت ہے لام اتاقید کے ساتھ ساتھ اس کا نام تبدیل بھی ہوتا رہے گا سیچویشن کے مطابق یہ کہیں گے ڈپارٹمنٹ کے مطابق جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے اگر یہ شرطیاں ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ نام چینج ہو جائے گا اس لام اتاقید کا ٹھیک ہو گیا سمجھائی سیسٹر کوئی ابھی کنفیوجن ہو تو بتائیں اگر لام رہے تو لام قسمیہ اور ساتھ میں نون ساقی لہ رہا ہے تو جواب قسمیہ اس میں ہی آیا یہ لام اور نون مل کے جواب القسمیہ ہے اس کی جو قسم ہے وہ محظوف ہے آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہاں پہ یہ سمجھ لیں چلیں یہ لام اتاقید جواب قسمیہ کر لیں جواب القسمیہ کہ لیں اس کو صرف قسمیہ نہ سمجھیں چلیں جواب القسمیہ کہ لیں یہ جواب کی طور پر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اور نون بھی جب دونوں اکٹھے آئیں گے تو اس کو کہا جائے گا یہ جواب القسمیہ کی نشانی ہے ٹھیک ہو گیا نا اچھا ابھی میں اس کو بتاتی چلوں کہ یہ مجھول کے لیے آپ نے دیکھا اس شروع میں پیش کو دیکھا اور پھر آپ نے زبر کو ضرور نوٹس کرنا ہے جب آپ کے شروع میں پیش نظر آجائے تو آپ نے آئین کالیمہ پر دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر زبر ہوگی تو وہ مجھول ہوگا اگر اس کے اوپر زبر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کہ وہ مجھول نہیں ہے مجھول کے لیے زبر کا ہونا بہت بہت کمپلسٹری ہے زبر ہوگی تو وہ مجھول بنے گا اگر اوپر زبر نہیں ہے شروع میں بے شک پیش ہو شروع میں بے شک پیش ہو اگر آئین کالیمہ کے اوپر زبر نہیں ہے تو وہ مجھول نہیں پھر وہ کچھ ہو رہا ہے اچھا یہ ہو گیا اچھا ابھی میں آپ کو یہ اسی کا کچھ سمجھاتی ہوں قسمیہ کا تین حرف جر واو تا با ٹھیک ہے یہ حرف جر یہ قسمیہ کے طور پر یہ حروف استعمال کیے جاتے ہیں اور یا پھر ایک فیل ہے اکسیمو اکسیمو فیل مدارے ہے میں قسم کھاتی ہوں یا میں قسم کھاتا ہوں ٹھیک ہے یا تو یہ فیل پورا قسمیہ کے طور پر آتا ہے باقی سب اپنے مائک میوٹ کر دیا اب میں ایکسپینیشن ہے تھوڑی سی اور پھر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا یہ فیل مدارے یا تو قسمیہ کے طور پر آتا ہے جو قسم بن کر آتا ہے ابھی میں جواب القسم پہ نہیں آئی ٹھیک ہے یا پھر یہ حرف جر استعمال ہوتے ہیں جیسے واللہی تاللہی اور با حرف جر جو ہے نا وہ ابھی میں اس کی میں ایکزمپل بھی بتا دیتی ہوں واللہی تاللہی اور یا پھر اکسی موفیل اب میں نے با حرف جر اس لئے استعمال نہیں کیا کیونکہ وہ جو ہے نا وہ جب جیسے اب صورت البلد ہے بیہاد البلد وہاں پہ بیہازہ اب میں وہ بیہازہ یہاں پہ لکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ بعد آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ با بھی جو ہے نا قسمیہ کے طور پر آتا ہے لیکن بہت کم آتا ہے زیادہ تر با جو ہے نا وہ ساتھ کا معنی ہی دیتا ہے ساتھ وید ہوتے یہ سارے حرف جر ہی ہیں اچھا اب یہ قسمیہ کے طور پر آئیں گے تو یہ قسم بن کر آئیں گے اور پھر آگے اس کا ایک جواب ہوگا اس کو کہا جائے گا جواب القسمیہ ٹھیک ہے جیسے واللہ ہی آیا یہ قسم بن گیا تاللہ ہی آیا یہ قسم بن گیا اکسمو آیا یہ بھی قسم بن گیا اب قسم کھائی جا رہی ہے تو پھر آگے جو کس چیز لیے کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے اور کس لیے قسم کھائی جا رہی ہے وہ جو پوری بات بنے گی اس کو کہا جائے گا جواب جواب قسمیہ اچھا قسم کے بعد اس کا جواب القسم بھی آتا ہے اور وہ اب اس کی سیچویشنز دیکھتے ہیں وہ جملہ اسمیہ بن کے آ سکتا ہے اور وہ جملہ فیلیا بھی بن کے آ سکتا ہے اب یہ جواب القسم کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جواب القسم جو ہے وہ جملہ اسمیہ جب بن کر آئے گا تو آپ کو اس میں انہ شروع میں نظر آئے گا اور ہو سکتا ہے آگے لامے تاقید بھی نظر آ جائے ٹھیک ہے انہ اور آگے لامے تاقید مانی کہ ڈبل ایم فیسز دو دو تاقید کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی قسم آ رہی آئی ہوتی ہے ٹھیک ہے آہ جیسے ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لامل المرسلین تو یاسین والقرآن الحکیم والقرآنی تو یہ جو واو ہے واو قسمیہ اور القرآنی جو ہے وہ مجرور ہوا واو قسمیہ کی وجہ سے انکا لامن المرسلین تو دیکھیں انہ بھی آیا اور لام تاقید بھی آیا اور وہ جو انہ کا لامن المرسلین ہے وہ اس کا کیا ہے جواب القسم ٹھیک ہو گیا پہلے والقرآنی قسم آئی اور پھر اس کا جواب آیا جو یہ نشانیاں ہیں کہ انہ اور لام اگٹھا آجے گا تو وہ جواب القسم وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا جیسے ہم نے شرطیاں کہتا ہے نا کہ فعال لگتا ہے تو وہاں سے جواب شرط شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ ایک نشانی ہے اچھا جملہ فیلیہ آپ جب جملہ فیلیہ پہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جملہ فیلیہ میں آپ کو بتا ہے دو جملے ہیں جملہ فیل ماضی اور فیل مدارے فیل ماضی کی نشانی کیا ہوگی کہ فیل ماضی میں جواب القسم جو ہے وہ لقد سے شروع ہوگا لقد سورہ تین میں اس کی آپ کو مثال ملے گی سورہ تین خلیہ اللہ اگر اس کے اس کی مثال ملے گی اس میں اپس مینج газ دونے کے لغے جو نے کسم موجود ہے اور پھر جواب القسم کہاں سے شروع ہو رہا ہے それ کا مان 같یم ہے جب آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ مجھے یہ آپ لوگ کا修 Tribe've سمجھیں گے آپ نے اس میں سے قسم بھی ڈھونی ہے اور textbook مجھے دھون کے بتاناmmrainedے کیونکہ وہ لاقت سے شروع ہوگا جواب القسم فیل مدارے فیل مدارے میں کیا ہوگا کہ فیر مدارے کیا آپ کو اسی sair صورت میں مل گئی کہ فیل مدارے میں جواب القسم میں فیل کے ساتھ لامت عقید اور نونے سکیلا لگا ہوگا یہ تنشانی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے جواب القسم اب شروع ہو گیا ہے جواب القسم بن رہا ہے البتہ یہاں پہ اس سیچویشن میں قسم معذوف ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ سیچویشن دونوں طرح سے ہو سکتی ہے کہ قسم موجود بھی ہو سکتی ہے قسم معذوف بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو لیکن سورہ تین ضرور کھولیے گا اس میں قسم موجود ہے ٹھیک ہو گیا اور بھی اگر آپ کو کوئی اگزامپلز ملتی ہیں تو آپ مجھے بلکہ گروپ میں شیئر کریں سب کے لیے بھلای ہوگی انشاءاللہ تو الحمدللہ یہاں تک یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی قسم سے ریلیٹیل تھی السلام علیکم کیا ہومورگ یہ ہے کہ آپ نے سورہ تین کھولنی ہے جی اس میں سے آپ نے قسم دھوننا ہے اور جواب القسم ٹھیک ہو گیا جواب القسم جو قسم ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا جیسے وہ تین حروف ہیں حرف جر ایک ہے واو تا اور با تا تو صرف اللہ لازل جلالہ کیلئے استعمال ہوتا ہے اور با پہ ابھی ہم نہیں آئے با انشاءاللہ اسی جز اممہ میں ہی آپ کی با قسمیہ کی پریپیشن ہو جائے گی انشاءاللہ البتہ واو جو ہے یہ آیا ہوا ہے کافی قسم بن کر تو اور اس واو قسمیہ کی آپ کو جز اممہ میں بے تہاشا تیاری ہوگی انشاءاللہ اس میں سے ایک سورہ تین کے آپ نے آج تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تو واو قسمیاں آپ نے ڈھونڈنا ہے اور اس کا جواب القسم ڈھونڈنا ہے ٹھیک ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا ہوم ورگ چلیں یہ اس کے لئے کوئی کوششن تو نہیں ہے کسی کا کلاس کو وائنڈ اپ کریں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دوبارہ پہ میں نے سی لیا یہ دوبارہ سکرین لائے کہ یہاں پہ جو لامِ تاقید اور نونِ سکیلا ہے یہ جواب القسم کی نشانی شروع ہوگی ہے کہ یہاں سے جواب القسم شروع ہوا تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ پھر قسم کہاں تھی قسم کہاں ہے اگر آپ کو قسم مل جاتی ہے جاتی ہے موسیقا اچھا یہ بیچ میں سکرین ڈروپ ہو گی تھی بسے ہمارا یہ لیکچر الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب اس میں مزید ایکسپینیشن نہیں ہے کیونکہ یہ اینڈ ہی ہے ختم ہو چکا ہے تو بس یہ کہ یہ لام اور نونے سکیلا جب آتا ہے تو یہ ایک جواب القسم کی نشانی ہے ٹھیک ہے کسی کو باقی کوئی کوششن وغیرہ کچھ پوچھنا تو نہیں ہے کلاس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ